مزریعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ بھارتی وزریعظم سنجیدہ ہیں تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں کشمیر کے سوا کسی معاملے پر بات نہیں ہوگی ہم پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے کھولنا چاہتے ہیں لیکن کچھ لوگ پاکستان کو بند کرنے پر تلے ہوئے ہیں پاکستان کے مصبت اقدام ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی دعوت دی پاکو میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مزریعظم نواز شریف نے کہا کہ اگر نرندر مودی سنجیدہ ہیں تو پاکستان بات چیت کے لیے تیار ہے مزریعظم نے دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بنیادی مسئلہ ہے بھارت نے ہمیشہ اس معاملے پر بات چیت سے گریز کیا ہے کشمیر کے سوا کسی اور معاملے پر بات نہیں ہوگی مزریعظم نواز شریف نے جیرمن تحریک انصاف امران کان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ان کا کہنا تھا کہ گالف گلوز کے باوجود ہم نے خیبر پختونخواہ میں تحریک انصاف کا منڈیٹ تسلیم کیا چاہتے تو اپنی حکومت بنا سکتے تھے ہم پاکستان کو سرمایہ کاری کے ذریعے کھلا رکھنا چاہتے ہیں لیکن کچھ لوگ ملک کو بند کرنے پر تلے ہوئے ہیں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں ہمارا بنیادی مقصد پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے وزریعظم نواز شریف نے کہا کہ پاک چیز اقتصادی رہداری منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے سی پیک پر سیاست سے گریز کیا جائے آسن اقبال کو ہدایت کی ہے کہ وہ سی پیک منصوبے پر سب کے تحفظات دور کریں پاکستان میں اقتصادی صورتحال بہتر ہو رہی ہے کراچی کے حالات بہتری کی جانب گامزن ہیں کراچی گرین لائن منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے وزریعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ بزلی کے منصوبوں کی وجہ سے بزلی کی قیمتیں مسلسل کم کی جا رہی ہیں دو ہزار اٹھارہ میں بزلی بہران پر کابو پالیں گے